ایک گورنر صاحب میرا سوال ہے کہ آپ نے شہر میں کام کر رہے ہیں لوگ کے دل جیت رہے ہیں سفائی سترائی بھی نظر آ رہی ہے لوگ کہتے تھے کہ گورنر صرف سمبری پر سائن کرتا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل چھوڑ دیا اور شہر میں نکلے ہوئے ہیں رات کو بھی پتہ نہیں دو گھنٹے سوتے ہیں تین گھنٹے اب اچھا کس طرح ایک کس طرح آپ سب کو لے کر آئے نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بائٹیاں چلا رہے ہیں تو کیا جو ڈومیسائل کی ہے کراچی کے ڈومیسائل نوجوانوں کے جو ہے دوسرے لوگ کو نوکلیت دی جاری کراچی کے لوگ پر جائے اس پر بھی بات کریں گے بلاول بھٹوں سے یا کیا کریں گے کراچی نوجوان بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ کا نام جو ہے تاریخ ہرفوں میں لکھا جائے کیونکہ آپ نے گورنر ہاؤں چھوڑ کے شہروں پہ کام کرنے ورنہ کہا جاتا تھا کہ گورنر کا کام سمری کرنا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے بلکل آپ نے صحیح کہا اور آج میں یہ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ کئی جگہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ گورنر کے پاس محدود اختیارات ہیں یا نہیں ہے اختیارات اور گورنر کیا کر سکتے ہیں سمریوں پہ سائن کریں یا گورنر ہاؤس میں ہی گورنر ہاؤس کی زینت بن کر بیٹھے رہیں تو آج میں یہ واضح کروں اور میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ گورنر کا کام کیا ہے اور اس کے پاس کیا اختیارات ہیں تو آج میں یہ بتا دوں کہ گورنر کے پاس بہت اختیارات ہیں لوگوں کو عوام کو اور عرباب اختیار کو شعور دلانے کے ان کو یاد دلانے کے جو کام انہوں نے کرنے ہیں اور عوام کو یہ بتانے کے کہ آپ کے یہ کام نہیں ہوئے اور ان لوگوں نے نہیں کیے تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بریج بنوں گا تو انشاء اللہ تعالی گورنر ہر اس جگہ پہنچے گا جہاں عوام کے مسائل ہیں اور میڈیا کی آنکھ سے ہم یہ بتائیں گے اور لوگوں کو یہ جتلائیں گے کہ یہ آپ کا حق اور فرض تھا جو آپ نے لوگوں کے حقوق کے لیے کام نہیں کیے تو انشاء اللہ تعالی لوگوں کے درمیان بھی نظر آوں گا صرف سمریوں پہ سائن نہیں ہوں گے لوگوں کے کاموں پر لوگوں کی بنیادی حقوق پر نظر رکھنا یہ میرا کام ہے اور میں نظر بھی رکھوں گا اجاگر بھی کروں گا اور جس جس نے ان کاموں کو کرنا ہے ان سے باز پرس بھی کروں گا دیکھیں جو ماہدہ ایمکی ایم کے دوستوں کا پیپس پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے وہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں باتچیت کر رہی ہیں میرا کام بحیثیت گورنر سن مفائمت کو برقرار رکھوانا ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی کو پیدا کرنا صوبے میں خوشگوار ماحول کو رکھنا اس میں میں اپنا کردار ضرور ادا کروں گا جہاں کوئی مسئلے ہوئے اور نوجوان یوت ہمارا فیوچر ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں نوجوانوں کے جو بھی مسائل ہیں چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں تمام یونیورسٹریز کا چانسلر بھی ہوں ایک اور میں یہاں پر آج بات کرتا چلوں جس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹریز میں داخلہ لینا اور ان کی فیصے ادا کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے نوجوانوں کے لیے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ جو آج فیصے لی جا رہی ہیں یونیورسٹریز کے اندر اس کو ہم کم از کم ففٹی پرسنٹ کم کرا سکے تو انشاءاللہ تعالی اس پر میں بہت جلد ایک لاعمل کا اعلان کرنے والا ہوں تمام یونیورسٹریز کے وائس چانسلر کو بلا کے ان کے ساتھ ان کے چارٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے سکولرشپ بھی تقریباً سو پرسنٹ بڑھانی ہے اور اپنی فیصوں کو کم از کم پچاس پرسنٹ کم کرنا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کا ہر وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مواقع ملیں اور آج جو مہنگائی کا بے روزگاری کا ایک پورا ماحول بن چکا ہے اس میں ہم کچھ ان کو ریلیف دے سکیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں معاشی اس کے اندر ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو یہاں لا کے وزٹ کروائیں جو کراچی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے ایکسلینسی کانسر جنرل یو ای بخیر بھائی کا جنہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ جو کچھ ان سے بھی ہوگا وہ اس پارک کے لیے کریں گے ٹریز دیں گے ہمیں کوئی اور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کیا ہے اور انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ جس طرح آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیں اس بات پہ بھی فقر ہے کہ ہمارے جو چائنیز پانسر جنرل جو ابھی چلے گئے انہوں نے ایک لاکھ ڈالر ہمارے ایڈمیسٹریٹر کراچی کے ایم سی کو آ کے دیا ہے اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ یہ کراچی کے اندر جو یہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں وہ بھی سپورٹ کر سکیں اسی طرح بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے جو درخت ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ویدن سکس منت میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ باغے کراچی جو ہے اتنا بہترین اور خوبصورت اور لوگوں کے لیے تفریح مقام کے طور پر نظر آئے گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایڈمیسٹریٹر ڈاکٹر سیفور رحمان نے جس طرح پچھلے اتوار میں آہ کڈنی ہل کے اندر جس طرح کام کیا ہے وہ کام تعریف اور خراج تحسین کے قابل ہیں آپ سبھی میڈیا کے دوستوں نے وہاں وزٹ کیا ہے تو جب یہ اس پارک کو آہ ایک کراچی کے لیے مثالی پارک بنا سکتے ہیں تو مجھے ان پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ یہ اسی طرح رات دن یہاں کام کرے ہیں اچھا گورنر صاحب دو بڑے مسئلے ہیں اس پارک کے ساتھ بھی وہی مسئلے ہیں آپ نے کڈنی ہل کا بذکر کیا بنیادی بات ہوتی ہے قبضہ مافیہ قبضے ہوتے ہیں انکروچمنٹ ہوتی ہے پھر عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں اور عدالت ہیں پارک کو یا بلڈنگز کو گرانے کا حکم دیتی ہے اللہ دین پارک کے ساتھ بھی یہ ہوا ایک بڑا ہستہ بستہ یہ پارک تھا ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی سے وابستہ تھا لیکن اس کو گرائیا کیوں گیا یہ بڑا اہم سوال ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کیوں گرائیا گیا پھر پارک بنتے ہیں پھر اس پہ قبضے ہوتے ہیں اور پھر وہ زمینے پرائیوٹ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں یہاں بھی ایشو ہوا تھا پیویلین کلب کا آپ کو بتا ہے اس کو رکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ بڑا اہم ہے کہ آئندہ قبضے نہ ہوں دیکھیں اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں کہ تم قبضے کرتے جاؤ اور ہم قبضے گراتے جائیں گے قبضے خالی کراتے جائیں گے نہ ہم حمد ہاریں گے ہمیں اس ملک کی ترقی عزیز ہے اس شہر کی خوبصورتی عزیز ہے یہ سب اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے لگتی ہیں کیونکہ اگر ارادہ اور نیت یقین مستحقم ہو اور اس ایمان کے ساتھ اس عبادت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے صوبے کی اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے تو یہ مافیاز کا میں نے پہلے بھی اللہ کی قبضہ کی